اللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالستار یہ میرے ٹی میل سبسکرائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے سب سے پہلے تو میں ان کے تھم کی بات کروں گا بلکل سیدھا بے لچک انگوٹہ ان کا یہ انگوٹہ یہاں سے جور جو ہے ان کا پیچھے کی طرف اس میں کوئی لچک نہیں ہے انگوٹہ بلکل سیدھا ہے جب انگوٹہ آپ کا بے لچک ہوتا ہے بلکل سیدھا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر ایگو بھی پائی جاتی ہے اور ایسے لوگ سخت سے سخت مشکلات آنے پر بھی گھبراتے نہیں ہیں بلکہ مشکلات کا ڈٹکے مقابلہ کرتے ہیں ایسے لوگ اصول پرست بھی ہوتے ہیں اصولوں کے تیزنگی گوارتے ہیں اور ایسے لوگ ہر طرح کے محول میں خود کو اتنی آسانی کے ساتھ ایڈجیسٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں ان کے ہر بندے کے ساتھ یہ دوستی بھی نہیں کر پاتے اور ہر طرح کے محول میں یہ خود کو اتنی آسانی کے ساتھ ایڈجیسٹ کرنے میں بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے ان کے ان کو اگر فرینڈشپ کرنی ہو تو ان کو اپنے مزاج کا بندہ چاہیے ہوتا ہے اگر ان کو مزاج کا بندہ نہ ملے تو یہ بلکل اکیلے رہنا پسان کرتے ہیں اگر ان کو اب مزاج کے لوگ مل جائیں پھر تو یہ اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے مزاج کے مطابق ہی بندے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اگر بلکل عام لوگوں کے ساتھ یہ بلکل فری نہیں ہوتے اور ہر بندے کے ساتھ یہ بلکل فرینڈشپ نہیں کرتے انگوٹھے کا فرس پور بتا رہا ہے کہ بل پاور ان کی زبردست ہے کسی بھی کام کا یہ ارادہ کریں گے ہنڈرڈ پرسنڈ ہی اپنے کام کو مکمل کریں گے سیکنڈ پور بھی اچھی لینڈ میں ہے تو لوجک اچھی ہے پلیننگ اچھی ہے کوئی بھی کام کریں گے بڑی پلیننگ کے ساتھ یہاں پہ بدہ ہی تھوڑ اسی دسٹرپ ہے تو زندگی میں سٹگل بڑھے گی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا چیزیں آسانی کے ساتھ نہیں ملیں گی لیکن روپے بیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں سٹگل بڑھ جائے گی روپے پیسہ تو آتا رہے گا لیکن مشکلات سٹگل ان کی زندگی میں کافی رہے گی کچھ لوگوں سے ان کو دوقہ بھی مل سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کا لیفٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ اگر بات کی جائے تو ہتھیلی جو ہے وہ ان کی ہلکی سی ریکٹینگل ہے تو ایسے لوگ تھوڑی سے جذباتی ہوتے ہیں جلدی غصے میں آ جاتے ہیں جذباتی فیصلے کرتے ہیں بینس مون جب آپ کا اونگ گروہ ہوتا ہے تو آپ اچھا کھائیں گے اچھا پینیں گے بہترین لائف بگا رہیں گے اور جب اس پر یہ کھڑی لائنیں ہوتی ہیں تو آپ تو زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی ملتی ہیں روپے بیسے کی کمی کوئی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دیتے ہیں اگر یہاں پر یہ کھڑی لائنیں مجود ہوں تو جو بڑی ڈارک لائنیں ہوں گی وہ بیٹوں کی ہوں گی جو ہلکی لائنیں ہوں گی وہ بیٹیوں کی ہوں گی تو آپ اپنے بینس مون پر بھی اپنی اولاد کی لائنز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں جوپیٹر ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے آپ کے نالج کا وزدم کا آپ کو زندگی میں کس قدر بڑا مرتبہ مقام ملے گا آپ کے پاس نالج کس قدر ہوگا آپ کی ایڈوکیشن کیسی ہوگی اور آپ کی لائف میں آپ کو آسانیہ کی طریقی ملیں گی اگر تو یہ اوبرا ہوا ہو پھر تو زندگی میں آپ کے پاس اچھی ایڈوکیشن ہوتا ہے اچھا نالج ہوتا ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سا دبا ہوا ہو جیسے آپ کو یہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو دبا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو بالکل ان کی جو شروع کی زندگی ہوگی کم کم بچپن سے لے کے 20-25 سال کے عمر تک یہ ٹائم ان کا یقینات سچگل کا ہوگا 25 سال کے عمر کے بعد آہستہ اس ٹائم کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوگی اس کے بعد اگر یہ جوب کرنا چاہیں گی تو ان کے اچھی جوب بھی ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کو بڑا مرتبہ مقام بھی عطا فرمائے گا دیکھیں جب بھی آپ کے ہاتھ میں جوپیٹر ماؤنٹ پر اگر یہ کھڑی لائنیں آ جائیں یا اس ٹائم سے کروس کا سائن آ جائے اس کو جوپیٹر ماؤنٹ پر اچھا ہی مانا جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہاں پر اس ٹائم سے ایک رنگ بھی بنت رہے ہیں یہ رنگ اگر آپ کے ہاتھ میں اس ٹائم سے بان رہے ہیں تو یہ آپ کے اندر روحانیہ سپیرچویلیڈی قائدہ کرتے ہیں تو جوپیٹر ماؤنٹ پر اگر سکوئر کا سائن ہو سٹار کا سائن ہو تو یہ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے دولت بھی دیتا ہے نالج بھی دیتا ہے اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ملتا ہے اور اسی طرح اگر یہاں پر یہ ترشول بنیں جن کی ایک لائن اوپر کی طرف اٹھے اور پھر وہ دو یا تین باغوں میں تقسیم ہو یا دو یا تین لائنیں اٹھے تو جتنی لائنیں یہاں پر اوپر کی طرف اٹھتی ہیں کتنی آپ کو زندگی میں کامیابیاں زیادہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام دیتا ہے اور اگر یہاں پر سٹار ہوگا تو آپ کے پاس اچھا خاصتہ نالج ہوگا علم ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو انٹرنیشنل فیم بھی دے گا اور آپ اپنے نالج کی وجہ سے اپنے ایڈیوکیشن کی وجہ سے زندگی میں بہت نیم فیم حاصل کرتے ہیں آپ اچھے جج بن سکتے ہیں وکیل بن سکتے ہیں آپ بہت اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں ان کے نالج ہوتا ہے ایسے لوگ ہر فن مولا ہوتے جب آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اب اگر ہم ان کی لائف لائن کو دیکھیں تو لائف لائن جو ہے وہ تھوڑی مجھے ویک لگ رہی ہے جب لائف لائن تھوڑی کی اس میں ایسے ایسے کٹ آئے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں سٹگل آئے گی تو ایک تو دماغ کی لکیل ان کی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیم ہے ان کی زندگی میں ٹینشنیں بہت ہیں پرابلم بہت ہیں زندگی میں تھوڑی سکون کی کمی ہے تو زندگی کے جو پہلے تیس پینتی سال ہوں گے بچپن سے لیکے تیس پینتی سال کی عمر تک ان کی لائف لائن یہی بتا رہی ہے کہ ان کو ہیلتھ کیشو بھی ہو سکتی ہیں اور جو گریلو ٹینشنیں وہ بھی ان کی لائف میں ہو سکتی ہیں اور یہ آپ لائنیں دیکھ بھی سکتے ہیں جب بھی آپ کی زندگی کی لکیر میں اس لئے سے کٹ آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی جو ہے وہ دسترب ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر دماغ کی لکیر میں اس لئے سے جزیرے بنیں یا کٹ بنیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں ایک لمبے عرصے تک سکون نہیں ملتا وہ بہت زیادہ آپ منٹلی طور پر بھی ڈپریس ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں چیزیں ایسے چل رہی ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی فیملی کی سپورٹ نہیں ملتی اپنے رشتوں کی سپورٹ نہیں ملتی اور یہ ہوتا ہے آپ کہاں درونی منگل درونی منگل پر جب یہ لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تمہارے کی یا زندگی کی لیکنی سے تو یہ مزید آپ کے اندر غصہ بیدا کرتی ہیں آپ کی لائن جو ہے آپ منٹلی طور پر بڑے ان کے ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں دل کے اندر بلکل سکون نہیں ہوتا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ان کی دل کی جو لائن ہے وہ بھی بڑی آپ کو ایسے جزیرے بن رہے ہیں جب دل کی لائن میں اس کیسے جزیرے بنتے ہیں یا دل کی لائن تھوڑا سی کھوکلی ہوگے چلتی ہے تو یہ بھی آپ کے اندر میوسی ڈپریشن جلدی غصے میں آنا دل کے اندر سکون کا نہ ہونا تھوڑا سی مستقل مزادی کی کمی بھی ہونا موڈ انسان کا سونگ ہوتا رہتا ہے موڈ بدلتا رہتا ہے اس کے علاوہ بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم سانس سے ریلیٹڈ پرابلم ایسے لوگوں کو نزلہ زخام خانسی بخار یہ جلدی ہوتا ہے اس کے علاوہ بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم پانی کہیں پہ بھی کسی نئی جگہ پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پانی بھی ان کو سکیک نہ لگے تو لیکوڈ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی ان کو پیش آتی ہیں کیونکہ مون کو جوڑا گیا ہے دل کی جو لکی رہے یہ مون کا بتاتی ہے ٹھیک ہے تو کنڈلی میں جب آپ کی دل کی لائنی تنی اچھی نہیں ہوتی تو میں نے ایسے لوگوں کا کنڈلی میں مون بلکل اچھا نہیں لے کا اگر آپ کا مون اچھا نہ ہو تو پھر آپ کو لیکوڈ سے ریلیٹڈ دل سے ریلیٹڈ پرابلم میدے سے ریلیٹڈ پرابلم اس طرح کی پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم پرگننسی میں پرابلم یہ ساری چیزیں ہم مون سے دیکھتے ہیں تو بلکل یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ باندھ سکتا ہے اس کے علاوہ دپریشن کا ہونا یا محبت میں دکھ ملنا اپنے رشتوں سے دکھ ملنا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملتے ہیں تکلیفیں ملتی ہیں اور دپریشن غصہ یہ چیزیں بھی آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو مون ان کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے تو دل کی انتہائی پیاری ہیں اور قسمت کی رائن بھی مون سے شروع ہو رہی ہے تو فورن ٹریولنگ یہ کریں گی ہاتھ جمرہ بھی کریں گی باہر کے ملک بھی یہ ضرور جائیں گی اور جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت قسمت کی لکیر ہو تو یہ آپ کی زبردست گورنمنٹ جاب بھی ہو جاتی ہے اور زندگی بار آپ کو روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی کہ ہم اس کم بجپن سے لے کے چالیس سال کی عمر کا روپے پیسے کی کمی کی لائف میں میں بالکل نہیں دیکھتا اور اب اگر ہم اس کو مزید تھوڑا بڑا کریں تو یہ دماغ کی لکیر بتا رہی ہے کہ یہ دماغ کی لکیر دو شاخہ ہو رہی ہے اور پھر یہاں سے دماغ کی لکیر کو ایک لائن کارڈ بھی رہی ہے یاد رکھیں جب بھی دماغ کی لکیر کو کوئی لائن کارڈ کی یہ بیرونی منگل تک پہنچ دی ہے تو یہ آپ کو کوڈ کے چیری سے ریلیٹڈ پرابلم میں الجا دیتی ہے تو بلکل ان کی زندگی میں ایک دفعہ کوڈ کے چیری سے ریلیٹڈ پرابلم آئیں گے اور ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی مسئلے بنیں گے اور یہاں بھی دیکھیں ایک خوبصورت منی ٹرائنگل بھی ان کا بن رہا ہے بزنس کی لکیر بھی موجود ہے اور یہ منی ٹرائنگل بھی بن رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ روپے پیسے کی کمی کوئی نہیں ہوگی ان کو روپے پیسہ ان کے پاس آئے گا بینک بیلس بھی بنائیں گی اور آگے زندگی میں ترقی بھی کریں گی چالیس کے بعد ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی ان کی زندگی میں سٹرگل آ رہی ہے لیکن ساتھ سن لائن بھی تھوڑا تھوڑا سٹارڈ دے رہی ہے لیکن یہاں سے ان کو اپنے رشتوں سے کچھ نہ کچھ دوکھیں بھی ملیں گی کچھ نہ یا تو محبت میں دوکھا ملے گا میریج میں مسئلے بنیں گے شادی میں مسئلے بنیں گے اور جب دل کی لائن سے کوئی لائن نیچے کی طرف ایسے گرتی ہے تو یہ مزید انسان کو اپنے رشتوں سے جو دکھ ملتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کے اندر میوسی ڈپریشن یہ چیزیں بڑھنے لگتی ہیں یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے جب آپ کا مرکری ماؤنٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس پر لائنیں بھی موجود ہوتی ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس جو نالج کی کمی کوئی نہیں ہوتی نالج آپ کے پاس ہوتا ہے اور یہ مرکری ماؤنٹ آپ کا آپ کی کیلکولیشن اچھی ہوتی ہے آپ کا میاد اچھا ہوتا ہے اور آپ زندگی میں ترقی بھی کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ چالی سے پچاس سال کی عمر میں یہاں پہ قسمت کی لائن چل تو رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ تھوڑی مدب ہے اس کا حضرت بھی ہے کہ چالی سے پچاس سال کی عمر میں ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی لیکن پچاس کے بعد آگے پھر جو ہے وہ ان کی ہمیں اس طریقے سے ایک فش بنتی نظر آ رہی ہے سن لائن پہ سن لائن یہ بتا رہی ہے کہ پفٹی کے بعد ان کے مالی معاملات بھی اچھی ہوں گی اور روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا حالانکہ جو قسمت کی لائنیں یہ ففٹی فائف کے بعد یہاں سے سٹارٹ لے گی تو ففٹی فائف کے بعد ان کے پچاس سے لے کے پچپن کے درمیان ففٹی سے لے کے ففٹی فائف کے درمیان میں بھی ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی کچھ جوٹھی الزام بھی ان پر لگیں گی اور زندگی میں کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑے گا دیکھیں جب بھی آپ کی قسمت کی لائن میں ایسے کوئی کٹ آتا ہے نا یا تھوڑا سی دستربنس آتی ہے بھلے وہ فش سائن ہی بن رہا ہو لیکن اس میں ایسے کٹ آ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں مشکلات پرابلم یا کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں اب سیٹرن فنگر پہ ایک بلیک مجھے مول نظر آیا ہے اس جگہ پہ اگر آپ کہا یہاں پہ بلیک مولو یا یہاں پہ بلیک مولو تو یہ زندگی میں مشکلات کو بڑھا دیتا ہے میرگ میں مسئلے بنتے ہیں انسان جلدی غصے میں آتا ہے اور ڈپریشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو یہ انسان کی زندگی میں ڈپریشن بھی پیدا کرتا ہے اور زندگی میں مشکلات سٹرگل اور پرابلم کو بھی یہ چیز بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تیل بلکل اچھا نہیں ہوتا اس کو بلکل اچھا نہیں مانا گیا اب رائٹ ہینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے رائٹ ہینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو بلکل دو سے تیم بی بی اللہ تعالی ان کو ضرور عطا فرمائے گا دو بیٹے دو بیٹیاں اور زندگی کی لائن اور دمار کی لگی آپ اس میں ملی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیب ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں اور اگر کچھ لائنیں نیچے کی طرف گریں یہ ہوتا ہے آپ کا درونی منگل یہاں پہ اگر لائنیں نیچے کی طرف گریں تو یہ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتی ہیں اور وینس موم پر یہ کڑی لائنیں آپ کو دولت بھی دیتی ہیں کامیابی بھی دیتی ہیں اور زندگی میں آپ آگے بڑھتے ہیں اگر آپ کی زندگی کی لائنی تیری لمبی ہو تو آپ کی لمبی زندگی ہوتی ہے اسی نوے سال تک آپ کی ہے جا سکتی ہے اور اگر یہاں پہ اسی کیسے گوارڈین انجل لائن بھی موجود ہو تو یہ زندگی کی فاظت کرنے والی لائن ہوتی ہے یا آپ کی لائف پارڈنر کی لائن ہوتی ہے تو کوئی حاصل ہونے والا ہوتا ہے تو آپ اس حادثے سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے تو آپ اس بیماری سے بھی شفایاب ہو جاتے ہیں تو زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا اور ان کے سیت والی زندگی ہوگی تھوڑی کوئی سیت گڑھ بڑھ کر سکتی ہے یہاں پر قسمت کی لائن بڑے زبردستی کیسے چل رہی ہے یہاں پہ ایک ٹرائینگل بان رہے اس طرف ٹرائینگل بان رہے پھر اس ٹریکے سے لائنیں نکل رہی ہیں پھر اس ٹریکے سے قسمت کی لائن اوپر کی ترب اٹھ رہی ہے تو یہاں پہ جا کے تھوڑی سی سٹرگل ان کی زندگی میں آئے گی تیس سے پینتی سال کی عمر میں یہاں پہ آپ ایک رول سمجھیں لڑکی کے ہاتھ میں جب بھی آپ کی قسمت کی لائن یہاں پہ رکتی ہے اور یہاں سے دوبارہ سٹارٹ دیتی ہے لڑکی کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کا ٹوڑ جانا اس کی شادی پہلی شادی کا بریک ہونے کا سائن ہوتا ہے یا پہلی منگنی میں نکامی ہو جاتی ہے یا محبت میں سخت نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ تو کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی پہلی شادی ان کی نکامی کی طرف جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی اس میں ان کو کامیابی ملے گی اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں قسمت کی لائن بڑے زبردستی کیسے اوپر جاتی نظر آ رہی ہے لیکن کچھ کچھ اس میں ایسے کٹ بھی نہیں ہے تو جہاں پہ یہ لائن کاٹتی ہے جیسے 45 پہ کچھ مسئلے بنیں گے پھر اولڈ ایڈ میں جاکے 60 کے قریب پھر 67 کے قریب بھی پرابلم آئے گی اور یہاں پہ بھی اگر آپ سن لائن دیکھیں تو ایسے اس کو ایک لائن کاٹ رہی ہے جب بھی سن لائن کو یہ لائن اس طرق سے کاٹتی ہے تو انسان کو کچھ نہ کچھ بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتے ہیں انسان کو نیم فیم تو ملتا ہے لیکن انسان کے چھپے دشمن گوت ہوتے ہیں ان پر ایک دفعہ جھوٹا الزام بھی لگے گا اور کوڈ کے چہری سے ریلیٹڈ بھی ان کو ایک دفعہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ کی مرکری ماؤن پر اس طرق کا یہ تین لائنیں ہوں تو یہ میڈیکل سٹیگما کا سائن ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں کی دکھ درد بانتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے تو بلکل اچھی گفتگو کرتی ہیں اچھا نورج ہے ان کے پاس اور جب دماغ کی رکھتی اتنی لبی اور سی تھی یہ اندرونی منگل تک چلی جائے اور پھر میں اس کو یہاں پر ایسے لائنیں کٹ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ انسان کو کوٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ضرور پیش آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی کچھ راکو لائنوں نے کٹ ہے تو پچیس شبیس سال کے عمر سے لے کے تیس سال کے عمر میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے اور یہی پر ہی پچیس سے تیس سال کے عمر میں ان کی قسمت کی لائن بھی ٹوٹی ہے تو یہاں پر ان کی جو بھی پہلی شادی ہوگی وہ میرے خیال میں تو بریک ہو جائے گی وہ بہت مشکل ہے ان کی شادی کامیاب ہو اور اس کے بعد یہاں پہ پھر ایک لائن اس کے ساتھ تچ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی پہلی شادی نقام ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں پہ ایک لائن قسمت کی لائن کے ساتھ تچ ہو رہی ہے تو ان کی لائف میں قریباً پینتیس چالیس پہ جا کے بھی کوئی آئے گا اور میں بھی یہ سیکنڈ میری کی طرف مجھے لگتا ہے کہ یہ جائیں گی کیونکہ یہ ایک بڑا پاورفل سائن ہے تو یہاں پہ ہمیں نیم پہ بھی نظر آ رہے ہیں یہ ان کا سیٹرن ماؤنٹ ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ یہ لائن جاب اس کی کیسے چلتی ہے پھر اس کی کیسے چلتی ہے تو بلکل تھوڑے سے آپ سینڈ ڈاؤن ضرور آتے ہیں لیکن روپے پیسے کی ان کو بلکل کمی نہیں ہوگی یہاں پہ جوپیٹر ماؤنٹ بڑا بہترین ہے تو اچھا نالج ہے اچھی ایڈوکیشن ہے اور دل کی لائن دو شاخہ ہوتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اگر یہاں پہ سن لائن پہ اگر یہاں پہ اس لیکی سے اگر کوئی فش کا سائن بان رہا ہو تو اس کو بھی بڑا اچھا مانا گیا اگر اس لیکی سے فش کا سائن بان جائے نا تو اس کو بھی اچھا مانا گیا اگر سن لائن کے ساتھ یہ ٹرائینگل کا سائن بنے تو یہ بھی ٹرائینگل جو ہے وہ آپ کو دولت بھی دیتی ہے روپیا پیسہ بھی دیتی ہے اور زندگی میں آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ان کی شادی کی لائن تو دیکھ لیں میں نے ان کی ہاتھ کی لائنیں دیکھ کے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ بھی بریک ہوگی اور اس کے بعد اگر یہ کوئی شادی کریں گی تو اس میں بھی کوئی ان کو زیادہ سکنی ملے گا کیونکہ شادی کی لائن اگر اس لکے سے بریک ہو جائے نا اس لکے سے بریک ہو جائے ایسے کر کے تو شادی نہیں چلتی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں ان کو کوئی شادی شدہ زندگی میں کوئی زیادہ سکنی ملے گا زندگی میں روپے پیسے کی تو ان کی کمی نہیں میں دیکھ رہا ان کے آدمے اللہ تعالی ان کو نیم ٹیم بھی دے گا لیکن جہاں تک ان کی شادی کی کامیابی کا تعلق ہے تو شادی میں مسئلہ ان کے بنیں گے یہ والا پہلی شادی تو ان کی بریک ہو جائے گی اور یہ والی میں بھی چل جائے گی یعنی ان کی ایک شادی چلنے کے چانس ہے لیکن ایک شادی ان کی سو فیصد بریک ہو گی تو شادی کی لائنز پہ میں نے کل بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی تو انشاءاللہ آگے بھی میں شادی کی لائنز پہ جو بھی نئی نئی لائنیں آئیں گی میری لائنز وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو سے آپ کو ریل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر جناب ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی پاس کر دیں کچھ نہیں جائے گا آپ کا بڑی میربانی جناب آپ کی دل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل بھی سبسکرائب کریں اگر میں آپ کے لئے تنی معبت کے ساتھ اتنی خلوص کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کا یا کیا جاتا ہے اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو فرینڈز اللہ طلاب کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں جن لوگوں نے اپنا مام ریڈ کروانے میرے ایسی نمبر پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ طلاب کا لوشو برچار بھی بنے گا آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کو ہر چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ طلاب کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں امین ایک بات میں کہنا بھول گیا ہوں کہ یہ چارجز ہے ریڈنگ یہ پیڑ ہے آپ نے پہلے فیس پی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو ریڈنگ ملتی ہے تو جب آپ میرے ورسہ پھر رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیئے نہیں اللہ طلاب کو خوش و خورم رکھیں امین اللہ حافظ